ہالو میں ہوں اسمان عطا ویلکم ٹو دا انگلیش گروہ ڈاٹ اٹا ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے نیکسٹ جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ گریمر پورشن کا اور انگلیش میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کم سے کم اگر ہم ٹینٹھ لیول کی بات کریں چھے سے پانچ سے لے کے ساتھ نمبر تک کا یہ ٹاپک آ سکتا ہے لیڈر آئیڈنگ آتی ہے یا فارمال لیڈر آپ کو آ سکتا ہے یا پھر انفارمال لیڈر آ سکتا ہے اب کلاس ایٹھ کی بات اگر کریں گے تھری ٹو فور مارکس جیکی بوس کی بات کریں گے یا پھر سی بیسی پیٹرن جو بھی ہم دیکھیں گے یعنی کی مارکس کی ویڈیج بے ڈیبینڈ کرتا ہے تو یعنی کی اگر ہم بات کریں چاہے ایلیونتھ آپ ٹویلتھ کی بات کریں یا پھر آپ کسی بھی ایفرسٹی ایر سیکنڈی ایر تھرڈ ایر کسی بھی ایگزیم کے لیے آپ بات کریں کسی بھی ایگزیم کی بات کریں جہاں پر بھی آپ کو لیڈر آئیڈنگ ہوگی تو اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے نا لیڈر کا وہ سیم رہتا ہے یہ نہیں کہ آپ کا جو لور کلاس میں ایٹھ نائنھ میں ٹینتھ میں آپ کا فارمیٹ الگ ہوگا تو اوپر جا کر آپ کا الگ ہوگا ایلیونتھ ٹویلتھ میں ہیر کلاس میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو فارمیٹ ہوتا ہے نا لیڈر کا وہ سیم رہتا ہے چاہے آپ ایگزیمینیشن ہال میں لکھے یا پھر آپ لیڈر کسی اتھرڈی کو لکھے تو لیڈر کے اگر ہم بات کریں گے تو لیڈر ہمارے پاس کتنے قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے ایک فارمیل لیڈر ہوتا ہے دوسرا ان فارمیل لیڈر ہوتا ہے اگر ہم فارمیل لیڈر کی بات کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فارمیل لیڈر ہم بولتے ہیں ویسے فارمیل ڈریس فارمیل ڈریس کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی آفیس میں ہم انٹرویو کے لئے جائیں گے تو ہم وہاں پر جینز کی پینٹ پہن کے نہیں جائیں گے ہے نا جینز پہن کے نہیں جائیں گے یا پھر ہم سپورٹس کا شوز پہن کر جائیں گے یا پھر ہم ایسا ہی مادل بن کیسا نہیں ہوتا وہاں پر ہم کہہ جاتے ہیں پینٹ شرٹ ہوتی ہے ٹائ ہوتی ہے یا پینٹ کوٹ ہوتا ہے تو فارمل جیسے اس کو ویسے ہوتا ہے فارمل لیٹر یعنی کہ فارمل لیٹر میں ہم کہاتا ہیں اگر ہم لکھتے ہیں کسی بینک کے مینجر کو خط لکھیں گے کسی نیوز پیپر کے اڈیٹ کو ہم خط لکھیں گے کوئی آپ کو نیوز ڈلوانی ہے اس پہ یا پھر ہم سکول کے پرنسپل کو ہم خط لکھتے ہیں کالیج کے پرنسپل کو ہم خط لکھتے ہیں یا پھر ہم پولی سٹیشن میں کوئی ریپورٹ دے دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے اگر ہم بات کریں گے یعنی کہ اور جو آفیس لیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ جو آفیس لیٹر ہوتے ہیں ان سارے لیٹرز کو ہم فارمل لیٹر بولتے ہیں منسپلیٹی کے لئے آپ خط لکھتے ہیں منسپل کمیشنر کے لئے خط لکھتے ہیں آپ کلین لینس کے لئے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے لئے اس کو ہم بولتے ہیں فارمل لیٹر اور انفارمل لیٹر کیا ہوتا ہے انفارمل لیٹر جیسے آپ اپنے انکل کو لکھتے ہیں ڈائڈ کو لکھتے ہیں سسٹر کو لکھتے ہیں برادر کو لکھتے ہیں مادر کو لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور فرینڈ کو لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ہوتا ہے انفارمل لیٹر اور انفارمل لیٹر کے اگر ہم بات کریں گے تو جو یاد رکھنا کچھ چیزیں ایسے ہوتے جو ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں ان کو اوائیڈ کرنا پڑتے ہیں جس سے کہ اگر ہم بات کریں گے شورٹ فارمز شورٹ فارمز شورٹ فارمز جانے کی آپ لکھتے ہو ہے نا ایسے don't اب ایسے ہی نہیں لکھنا یاد رکھنا don't آپ ایسے ہی نہیں لکھنا فارمز لیٹر میں آپ صدہ do not لکھیں گے right ٹھیک ہے نا آپ want نہیں لکھیں گے will not لکھیں گے ہے نا آپ shantan لکھیں گے shall not لکھیں گے are نہیں are not یعنی کہ simply آپ یہ چیزیں نہیں لکھو گے جیسے ابریویشنز کے اگر ہم بات کریں گے یہ ساری چیزیں آپ آوائیڈ کرو گے انفارمل جو ٹاکنگ ہوتی ہے رائٹنگ ہوتی آپ آوائیڈ کرو گے یہاں پر آپ کیا لکھیں گے یعنی کہ explain چیزیں لکھیں گے did not نہیں بلکہ ہے نا did not لکھیں گے didn't نہیں don't نہیں لکھو گے do not لکھو گے یہ ساری چیزیں آپ اور ambiguity ambiguous چیزیں یعنی کہ جو آپ ایسے لائن ہیں ایسے sentence جو انسان کو جلدی سے سمجھ میں نہ آئے ایسے چیز آپ آوائیڈ کرو گے اس کے بعد آپ کی جو language جو simple ہونی چاہے جو کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نا تو informal letter میں کیسا بھی چلے گا آپ کیونکہ آپ کو پتا آپ آنکل کا نیچر کیا یا پھر وہ informal میں چل سکتا ہے لیکن informal letter میں چیز آوائیڈ کرنا رائٹ پہلی چیز آپ کے پاس لیکھتے ہیں تو ایک بات میری یاد رکھنا ہے جب بھی آپ letter لکھیں گے ہمیشہ آپ یہ سائیڈ پہ ساری چیز لکھ گے ایسا نہیں ہے کہ ایک پرانا format تھا پہلے کبھی letter application کچھ بھی لکھتے تھے اب یہاں پر لکھتے تھے نا لکھیں گے ایسا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے وہ format ختم ہے جو لیٹسٹ ہے آپ کیا کریں گے آپ ساری اس والی سائیڈ پہ لکھیں گے یعنی جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے آپ یہ لائٹر کا یعنی کہ یہاں سے اس سائیڈ لائٹر کو دیکھ رہے ہو تو آپ کا رائٹ تو یہ والا آجائے گا اگر میں بولوں کہ رائٹ سائیڈ یعنی لائٹر کا رائٹ سائیڈ تو یہ آگیا رائٹ یعنی رائٹر کا لکھے گا اس کا رائٹ سائیڈ تو یہ آگیا لیکن جو لائٹر کا رائٹ سائیڈ یہ ہے رائٹ خط لکھتا ہے جو سائیڈ کرتا ہے جو خط لکھے گا اس کا آجائے فر اگزیمپل یہاں پر آپ کیا کریں گے یاد رکھ رکھ آجائے آجائے آپ لکھو گے سائیڈ آجائے جو آپ کو اگزیم کے ڈیوران پیپر میں دیا ہو یعنی کہ دیا ہو جو نمبر یو لوکلٹی سپوز یو لوکلٹی ہے نا آپ کی لوکلٹی میں کیا ہو رہا ہے بزلی بار بار کٹ رہی ہے نا ٹھیک نا تو یہ جو بزلی بار بار کٹ رہی ہے کٹ ہوتی ہو رہی ہے تو اس آن ایون کٹ آف لائٹ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سپوز آپ بہت سارے لوگ جمع ہیں آپ کو دیا ہے آپ خط لکھئے ٹھیک ہے نا آثورٹی کو آپ لکھئے خط کی وہ کیا کرے اس کے بارے میں میں یعنی اس کا کچھ سلوشن دیں تو آپ کیا لکھو گئے یہاں پہ کیا لکھو گئے آپ یعنی کہ جو question میں دیا ہوگا وہ ہی لکھ دیا اب question erase اگر آپ کو sender address یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے سبوز آپ اس سمجھ میں کیا کروگے exam میں تو آپ اپنے سے کوئی address نہیں لکھو گے تو اگر وہاں پر نہیں given ہے question میں تو آپ کیا کروگے وہاں پر لکھو گے examination hall کیا لکھو گے examination hall right کے heading اور ending کے maximum marks ہیں body کے آپ نے سوچو کہ body کی letter کی body ہے اس کے marks ہوتے نہیں نہیں آپ کے heading کے marks ہوتے ہیں تو آپ کیا کروگے leaving one line blank suppose آپ نے sender address لکھا examination hall لکھا پھر ایک line blank خالی چھوڑی پھر next line نے شروع کیا چھوڑنے کے بعد لیکن یاد رکھنا date کا format یہ ہونا چاہے 8th of April 2020 8th of format ہونا چاہے 8th of April 2020 format date اس طرح سے لکھنا 0 4 0 4 0 3 اب 3 date 4 date date month year format لیکن month date year format ہوتا ہے اس طرح سے تو سب سے best جو بہتر ہے وہ سب سے صحیح ہے اس طرح کا date format آپ کو لکھنا آرائٹ again you have to leave one line blank پھر آپ کو لکھنا receiver's address دوبارہ سے آپ کو کیا دیا ہوگا اس کے لئے جو recipient ہے یعنی جس کو خط لکھ رہے ہو ایڈیٹر کو لکھ رہے ہو آپ یہاں پر لکھو ٹھیک ہے ایڈیٹر آپ لکھ ایڈیٹر ایڈیٹر لکھ رہے ہو پولی یا آپ منصفل کمیشنر کو لکھ رہے ہو جس کو لکھ رہے ہو اس کا جو question میں گیون ہوگا اس کے لئے خط اس کا نام یہاں جو لیٹر کا مقصد ہوتا ہے سبجیک کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی کہ سمبرائز ہو جاتا سبوز ایک ہی لائن میں آپ کھت کس کے لئے ہے لیکن لیکن سبجیک لیکن 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 یا پھر کچھ بھی ایسا ہوگا تو آپ کیا لیکن لیکن مقصد کیا ہے اور یاد رکھ رکھ آپ کا ایک لائن میں ہو چاہے پوری کوشش آپ کریں اگر کبھی دوسری لائن میں چلا گیا کبھی جہاں بہت ایمپورن تھا جو آپ لائن میں نہیں آیا تب ورنہ آپ کو 100% کوشش کرنی کہ سبجیک ایک ہی لائن میں آجائے اور وہ پریسائز ہو اور وہ کیا ہو understandable ہو تاکہ پڑھتے سمجھ بھی آجائے کی لائٹر کیوں ہے نیکسٹ پوائن پوائن پھر آپ لکھیں گے یاد رکھ نا جب آپ لکھو گے سبجیک پھر لکھو کہ سر ایسا نہیں لکھو یہ پوائن میں بتا رہا ہوں کہ ان بھولتے ہیں آپ ایسا نہیں کہ پیچھے سیلویڈیشن لکھو گے آگے سر ریسپیکٹ سر یا مام لکھو گے سبجیک لکھو گے ایسا نہیں آپ لکھو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے لکھ دینا ہے ایسا کچھ نہیں آپ لکھو گے پر پیچھے آگے لکھو اتنا ایٹھا پیپر پیسے ریسیور آگے لکھو گے ایسا کچھ نہیں کھ لکھو یہ پورشن لکھ یہ ریڈ 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 آپ چیز کو یہ نام بولتے ہیں یہاں پر ہم بلتے ایک ان سنڈیگ کری سنڈر 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 لکھنا ہے پس ڈائریک لکھنا لکھنا سنڈر جو لیٹر جس چیز کے لئے لکھا گیا ہے لیٹر آپ لکھو گئے لیکن آپ اسے ڈیوائیڈ کریں گے تین پیرا گرا پہلا پیرا پیرا گرا پیرا 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 ختم پیرا پیرا ٹھیک لکھو یعنی کہ لائن آپ پیرا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ گئی ہم دے کہ آپ croch پیرا 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 لیکن کہ یہ پرابلم ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے جو بھی ہوگی ڈیٹیلز اس کی لیٹر کی جو کشن میں دی آپ کا ہوگا وہی آپ ڈیٹیل پوری لکھیں گے جب آپ کی ڈیٹیلز ختم ہو جائیں گے تو آپ کیا لکھیں گے کنکلیوجن کنکلیوجن میں آپ کیا لکھتے ہیں جیسے ہم دول دے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا آپ کریں گے ہم نا hi we shall be thankful for you uh kind this action right okay we shall okay we hope that you will take some important major steps right important measures important steps okay to solve our problem کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کنکلیوجن ہے جب کنکلیوجن آپ ختم کرلو گے رکھنا کہ جو میں آنے بھاڈی ہوگی اس ڈیٹیلز کرنے کے بعد جب پیارپ ختم ہوگا next پیارپ یہاں سے شروع ہوگا ہے کہ پیارپ نور 3 وہ یعنی کی یاد رکھنا ہیڈنگ جو ہے یعنی کی جو یعنی کی جو ہے introduction ہے وہ زیادہ دو لائن میں ہونے چاہے بس دو اگر زیادہ زیادہ ڈھائی لائن میں چلے گی بس زیادہ ڈیٹیل نہیں ایک لائن ڈیڈ لائن سے ڈھائی لائن کے اندر ہونے چاہے رائٹ تو باڈی پھر جتنی ہو جتنی ڈیٹیلز وہ آپ لکھ سکتے ہو یعنی کی جو important points آپ لکھ رہے ہیں اور جو conclusion ہے وہ بھی آپ کا ڈیٹ لائن تک ہونا چاہے ڈیٹ سے دو لائنوں میں ختم ہونا چاہے اس کے بعد آپ کے پاس جو سیونتھ پوائنٹ ہے وہ ہے complimentary close جیسے complimentary close میں تھے yours sincerely yours obediently یہ چیز ہے آپ کو سارج آپ اس سائیڈ میں لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے سینڈرز نیم سگنیچر ڈیزگنیشن یہاں پر آپ کیا لکھیں گے it's better to write your exam اگر آپ لکھ رہے ہیں وہاں گر آپ کو سینڈرز کا وہ دیا ہوگا تو آپ وہاں پر لکھو گے لکیلیٹی آف فلانی جگہ جی جگہ سے آپ ہیں یا لیٹر میں جو دیا ہوگا یا پیوپل بیلانگ فرم دیٹ پلیس جو بھی آپ کے question میں دیا ہوگا جہاں پر آپ سینڈرز لکھو گے وہی آپ یہاں پر لکھو گے کیونکہ جو آپ خط لکھ رہا ہوتا ہے اسی کو آپ یہاں پر لکھیں گے ان کی signature ہاں وہاں ہے کہ ہم کیا فلانی جگہ سے فلانی کے لوگ بول رہے ہیں اگر given نہیں آپ کو میں نے پہلے بولا اگر given نہیں ہے یہاں پر تو end پر آپ کیا لکھو گے سینڈرز name کی جگہ سینڈرز آپ لکھ لوگے xyz لکھ لینا exam کی بات کر رہا ہوں اپنے سے کوئی نام mention نہیں کرنا کیونکہ marks کر جائیں گے تو next ہمارے پاس informal letter اب informal letter میں کیا ہوتا ہے یاد رکھنا simple چیز ہے آپ کو جو پیچھے point میں نے کیا یہی repeat ہوگے لیکن کچھ points omit ہو جائیں گے کچھ points omit ہو جائیں گے باقی سارا 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 سیم رہے گا جیسے سینڈرز address وہی چیز آپ لکھیں گے ہے نا the address and the contact details of the سینڈر جو آپ لکھ رہا ہے خط جو بھی خط لکھ رہا ہے یہاں پر informal جس کے لئے بھی خط ہوگے informal letter میں وہ اپنا یہاں پر لکھ رہا ہے یاد رکھنا name نہیں یہاں پر address کی بات کر رہا ہے کس جگہ سے گلی number flat number building number وہ یہاں پہ right اگر given نہیں ہے تو obviously بات ہے دوبار آپ کیا لکھیں گے examination hall لکھیں گے exam format میں پڑھا رہا ہوں آپ کو exam format میں کیا لکھیں گے ساتھ ساتھ میں given ہوگا question میں تو وہی address لکھیں گے اگر نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے examination hall لکھتے ہیں date کا format وہی جو آپ کو میں نے پیچھے بولا وہی format لکھیں گے right اس کے بعد آپ کیا کریں گے receiver's address جو یہاں پہ تھا formal letter میں وہ آپ اس میں نہیں لکھیں گے وہ آپ omit کر دیں گے ٹھیک اور subject بھی آپ اس میں نہیں لکھتے ہیں باقی سارا سارا سین sender's address direct آپ date پہ چلے آئیں گے date وہی format پھر آپ salutation dear mom dad uncle sister جو بھی right دوبارہ the matter of the letter body of the letter وہی چیز آپ دو تین paragraph میں کریں گے introduction پھر details پھر conclusion پھر complimentary close میں آپ لکھیں گے yours affectionately ہوگے yours lovingly son ہوگا daughter ہوگی sister ہوگی جو بھی ہوگا right اور پھر sender's name یعنی کہ mention ہوگا question میں تو لکھ لیجئے yours affectionately son نیچے name اگر نہیں ہوگا تو میں exam کی بات کر رہا xyz لکھ لیجئے abc لکھ لیجئے گا اگر question میں گیون ہے تو اپنا پر name signature نیچے لکھ لیجئے yours affectionately یا yours lovingly son سبز آپ لکھ رہے ہیں واحد آپ ایسا جان لکھ لیجئے جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ exam میں آپ کو آئے گا یاد رکھ رکھ کسی بھی class مگر آپ exam دینے جا سکتا ہے تو کوئی بھی لکھ لیں گے لیکن اگر آپ کو صحیح فارمیٹ پتا نہیں ہے تو مارک سبز جائیں گے ایک دم نیٹ انڈ کلین اگر لائنک چھوڑنے کا لکھ لکھتے ہیں جب آپ بہت اچھ سی لکھو گے تو جو مارکنگ کرنے والا چیک کرنے والا ہوتا جو اس فارمیٹ کو دیکھ رہی آپ کو مارک کر دے گا رائٹ ایوپ آپ کو کلیر ہو رہا ہوگا ہوگی ہے کی